اور اتحاس جو ہے یہ اتحاس آپ تین کال میں پڑھتے ہیں کون سے کال میں تین دیکھیں ایک تو ہے آپ کے سامنے پراغ اتحاسی کال ایک ہے سامنے آپ کے آدھے اتحاسی کال اور ایک ہے آپ کے سامنے اتحاسی کال دیکھیں گا اتحاس کو آپ ان تین بھاگوں میں پڑھتے ہیں پراغ اتحاسی کال آدھے اتحاسی کال اور اتحاسی کال اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سر اس اتحاس کو ان تین بھاگوں میں بانٹا ہی کیوں گیا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پراغ اتحاسی کال تو وے کال ہے جس کے اندر لکیت ساکشے نہیں ہے کیا نہیں ہے لکیت ساکشے نہیں ہے آدھے اتحاسی کال وے ہے جس کے اندر لکیت ساکشے ہیں لکیت ساکشے ہیں لیکن پڑے نہیں گئے لیکن آج تک نہیں پڑے گئے لیکن آج تک پڑا نہیں گیا اور اتحاسی کال وے کال ہے جس کے اندر لکیت ساکشے ملے ملے اور پڑ بھی لیا تو اتحاس کو آپ اس پرکار تین بھاگوں میں پڑتے ہیں ایک تو ہے آپ کے پراغ اتحاسی کال آدھے اتحاسی کال اور یاد رکھے گا اتحاسی کال پراغ اتحاسی کال وے کال ہے جس کے اندر لکیت ساکشے نہیں ہیں آدھے اتحاسی کال وے کال ہے جس کے اندر لکیت ساکشے ہیں لیکن پڑے نہیں گئے اب کیوشن یہی ہے کہ پڑے کیوں نہیں گئے کیونکہ آدھے اتحاسی کال کی جو لپی ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی اور آدھے اتحاسی کال کی جو لپی ہے اس لپی کا ہی نام آپ کو پوچھا جاتا ہے تو یاد رکھے گا وہ ہے آپ کے بوشٹرو فیدم لپی آپ کہیں گے سر کوئی دوسرا ہی نام بتاؤ تو بوشٹرو فیدم لپی کا ہی دوسرا نام ہے چتراکشر لپی اسی لپی کا ہی تیسرا نام ہے بھاو چترااتمگ لپی بوشٹرو فیدم لپی چتراکشر لپی بھاو چترااتمگ لپی اسے ہی بولا گیا ہے گھومتر لپی کیوں بولا گیا ہے ابھی اس کے بارے میں چرچہ کریں گے آپ کہیں گے سر آدھی اتیاسی کال ویکال ہے جس کے اندر لکت شاکشی ملے لیکن پڑے نہیں گئے اچھا پڑے کیوں نہیں گئے کیونکہ یہاں کی جو لپی تھی وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ایسی کیا تھی یہ لپی یہ جو لپی ہے بوشٹرو فیدم چتراکشر بھاو چترااتمگ یا گھومتر جو لپی ہے یہ لپی لکھی گئی تھی دائیں سے بائیں وے بائیں سے دائیں مطلب یہ جو لپی ہے یہ اس پرکار سے لکھی ہوئی ہے ایسے یہ جو لپی ہے یہ کس پرکار سے لکھی ہوئی ہے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں تو سمجھ میں نہیں آیا کہ پڑنا شروع ہی کہاں سے کریں اچھا شروع کریں تو کریں ختم کہاں کریں اور باقی آپ سب جانتے ہیں کہ دیکھیں گا دائیں سے بائیں دائیں سے بائیں جو لپی لکھی جاتی ہے وہ ہے خروشٹی لپی کون سی ہے خروشٹی لپی اور بائیں سے دائیں جو لپی لکھی جاتی ہے وہ ہے برہمی لپی اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھے ایتیاسی کال کی جو لپی ہے وہ ان دونوں کو مکس کر کے لکھی ہوئی ہے دائیں سے بائیں وے بائیں سے دائیں اسی لئے یہ لپی ہمیں سمجھ میں نہیں آئی اب ایک قیشن اور کہیں گے کیا سر اس لپی کو پڑھنے کا پریاش بھی کیا گیا بلکل کیا گیا اس لپی کو سروے پرثم سروے پرثم پڑھنے کا جو پریاش کیا گیا تھا وہ کیا گیا تھا یاد رکھے گا ویڈن مہدے دوارہ اب سمپل سی بات ہے ایسا پلی رہے ورنہ تو ہم یہاں لکھتے کہ آج تک پڑھ دی ہے لیکن یہ آج تک نہیں پڑھا گیا مطلب پڑھنے کا پریاش کیا تھا انہوں نے اب آپ کہیں گے سر کوئی بھارتیے بھی تھے بلکل تھے بھارتیے جس نے پڑھنے کا پریاش کیا اور بھارتیے جس نے اس کو پڑھنے کا پریاش کیا اس کا نام ہے نٹور جان لیکن یہ بھی اے سپلی رہے اسی لئے آپ کو یہاں سے پوچھا جاتا ہے کہ آدھے اتیاسی کال کی جو لپی ہے وہ کون سی ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہوتا ہے وشٹرو پھیدم چترکشر بھاو چتراتمگ یا پھر گھو مطر لپی جو بھی آپ نام دے یہ یاد رکھئے گا ٹھیک ہے اور سروے پرثم پڑھنے کا پریاش کیس نے کیا یہ بھی یاد رکھے گا پہلے بھارتیے جس نے اس کو پڑھنے کا پریاش کیا وہ کون تھے اور کئی بار ایسے بھی پوچھا جاتا ہے دائیں سے بائیں کون سی ہے خروشٹی بائیں سے دائیں کون سی ہے برہمی اور یہ دونوں کو مکس کر کے لکھاوا ہے اسی لئے آپ اتیاس کو تین بھاگوں میں پڑھتے ہیں پراغ اتیاسی کال تو بے کال ہے جس میں لکھے ہوئے ساکشے نہیں ہیں آدھی اتیاسی کال بے ہے جس میں لکھاوا تو ہے لیکن پڑھے نہیں گئی اور اتیاسی کال جس میں لکھے ہوئے ساکشے بھی ہے اور ہم نے پڑھ بھی لیا ٹھیک ہے بتائیں یہ ساری چیز کلیر ہو گئی اب یہاں سے آدھی اتیاسی کال سے کوئی کشن آئے گا تو کوئی لپی سے سمبندیت غلط نہیں ہوگا اچھا یہ دیکھیں اس کو دیکھنے پر لگتا ہے نہیں یہ سرپاکار ہے اسی لئے اس لپی کا نام جو ہے وہ اس آکار کے آدھار پر اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ یاد رکھے گا سرپاکار سرپاکار لپی ٹھیک ہے تو وشترو پھیدم چترکشر بھاو چتراتما کا اور کیا نام ہے گو موتر لپی اچھا کشن کیسے آتا ہے تو کشن آپ کے سامنے یہ رہا آدھی اتیاسی کال کی لپی کیا کہلاتی ہے کھروشٹی لپی بھراہمی لپی بوشترو پھیدم لپی یا ان میں سے کوئی نہیں آپ کہیں گے سر آپشن نمبر سی